اتنا مزیدار سا جو ہے بنگر ہے ڈیو کی ہے اور یہ بازار میں آپ کو اتنا بھرا بھرا نہیں ملے گا بہت ہی کم کم ڈال کے دیتے ہیں تو آپ کم ہی انگیریں اس کے ساتھ آپ گھر میں اس طریقے کا برگر آپ بنا کے خود ٹرائی کر کے کھا سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ بہت ہی آسانی سے جو ہے بنگر تیار ہوگی ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے بیف کے بنائے دیکھیں یہ بہت مزیدار سا ریسپی آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی تو یہ میرے بھائی کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سا جو ہے یہ برگر بناتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی تو جی آج جو ہے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو نہیں ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور بیل ایک انکہ بٹن ضرور دبا دیں تو فولو کریں گے تو سمجھ میں آئے گا نا تو یہ تقریباً ایک پاو ہم لے لیں گے دال تو دال کا دیکھیں میں نے جو ہے تقریباً ایک گھنٹا جو ہے اس کو نیم گرم بانی میں جو ہے بھگو کے رکھ دیا تھا انومن جو ہے اگر میرا بھائی بناتا ہے تو وہ بھگو تو نہیں ہے ایسے ہی بنا لیتے تو وہ بھی بہت ہی مزیدار دیں گے پانی تو پہلے ہم نے اس کی آن جو ہے فل کر کے رکھنی ہے پھر اس کی آن جو ہے ہم نے بعد میں ہرکی کر دینا ہے تو ڈیڑھے سپون ہم ڈال دیں گے نمک اور لال ثابت مرچیں تقریباً یہ میرے پاس بارہ ہیں ایک پاو کے حساب سے یہ کافی رہیں گے تو ایک سپون موٹی موٹی سی کٹیوی ہے یہ ادرک ہے تو یہ ایڈ کر لیں گے اور لیسن بھی دیکھیں صرف چھلاوا ہے کٹاوا نہیں ہے یہ بھی ہم ایڈ کر لیں گے تو جی دیکھیں اچھے سمجھ کر لیں گے اس کو مس کر کے ہی ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم نے اس میں کالی میں شیڈ کرنی ہے وہ بھی بارک پی سی بھی تو تب تک اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تو جی دیکھیں ابھی جو ہے ہماری پانی جو ہے ابھی کافی سارا ہے اس میں دیکھیں پانی جو ہے بلکل خوش کو چکا ہے ابھی جو ہے دیکھیں بہت اچھے سی ہمارا کو چکا ہے اب جو ہے اس کو نگار لیں گے تو آپ چاہیں تو اسپون کی مدد سے نکال سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ میں کرنا ایزی رہتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو چیک بھی کراتی ہوں کہ کتنا اس طریقے سے تو یہ بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہوگی تو نکال لیں گے اس کو اپنے وائل میں اس طریقے سے ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا ہمارا بن گھر رہ گئی ہوگی ہے ہم لے لیں گے ہری ہری مرش یہ جو ہے بارک سے کٹی بھی ہے میں نے اس کے بیچ نہیں نکالے بیچ سمیت ہی ہم اس کو ڈال دیں گے تو دیکھیں بلکل ہی بارک سے جو ہے ہم نے کٹ کے ڈالی ہے اس میں تو تقریباً دو ہری مرش میں نے لیے اور ایک ہاف پیاس لیے اس میں جو ہے بہت زیادہ پیاس اچھی نہیں لگتی کم پیاس ہی اچھی لگتی ہے اس میں تو یہ ایڈ کر لیں گے اور ہرہ دھنیا تو ہرہ دھنیا جو ہے دیکھیں میں نے بارک سے چوپ کر کے لگ دیا تھا تو یہ ایڈ کر لیں گے بھناوا دھنیا ہے یہ میرے پاس یہ ایڈ کر لیں گے یہ تقریباً ایک سپون ہے اور بھناوا زیرہ یہ ٹی سپون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کباب جو ہے کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگ رہے کہ یہ جو ہے بیپ کے نہیں بنے ہوئے آپ پھوچ چیک کریں دیکھیں کلر دیکھیں اور اس کا جو ہے مکسر دیکھیں آپ کی کتنا اچھے سے جو ہے یہ بنگا ریڈیو ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے بیپ کے بنائے دیکھیں بہت ہی مزیدار سے مکس ہو چکا ہے مسالہ اب جو ہے اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر ریسٹ پہ تو جی اب جو ہے ہم نے اول ڈال دیا ہے پھر سے تو تھوڑے تھوڑے پوشن میں ہم ایک ڈالتے جائیں گے ہم نے تین ڈالنے ہیں تو ہم نے تین کو ہی ہم نے بھر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے کر لیں گے اور اوپر سے بھی ہم نے بجھ گیا ہے اب وہ اوپر سے اٹھ کر لیں گے تو جی تقریبا دیکھیں یہ فرائی ہو چکے اب جو ہے ان کو نکال لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے سے اب جو ہے ان کو بہت ہی آسانی سے جو ہے ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے برگر میں اٹھ کریں گے اور یہ چھٹ پٹ جو ہے بن کر ہمارے کباب ریڈیو ہے تو جی ڈھاپے والے کباب بہت ہی مازدار سے تو جی اب جو ہے دیکھیں میں نے کٹ کر لیا ہے بلکل اس طریقے سے جو آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اچھے سے ان کو اندر سے فرائی کرنا ہے تو دیکھیں اس کو بھی میں نے ایسی کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے یہ فرائی ہو جائیں گے تو جی بن لے لیں گے اب جو ہے اس کو ہم لگا لیں گے سب سے پہلے ہم لگا لیں گے دیکھیں تو یہ جو چٹنی ہے یہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ میں نے میرے لنک میں بھی آپ کو مل جائے گی بہت آسان سی چٹنی جو ہے یہ گھر میں آپ بنا کے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ سٹور بھی ہو سکتے ہیں تو جی اب جو ہے ہم ڈال لیں گے یہ بنگو بھی ہے مائنس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں اب جو ہے ہم کھیرہ ڈال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کریں ہمارے برگر کی تو پیاس ڈال لیں گے تھوڑی سی اس طریقے سے جو ہے میں نے اس کو جو ہے ٹو پارس میں کر لیا تھا تو اس طریقے سے ہم اس کو بھر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو ہے دیکھیں ہمارا برگر جو ہے ماشاءاللہ سے رہ دی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی ٹیسٹی اسی طریقے سے اور بھر لیں گے اسی طریقے سے اب دوسرا بھی کر لیں گے تو چٹنی ڈال لیں گے اس طریقے سے تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ چٹنی کو مائنس بھی کر سکتے ہیں کیچپ کو بھی مائنس کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا کم بھی ڈال سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے زیادہ نہیں ڈالیں تو سادھی کیچپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اب جو ہے ہم ڈال لیں گے بند ہو بھی یہ مائنس کے ساتھ جو ہم نے بنا کے رکھی تھی یہ ایڈ کر لیں گے پھر سے اس طریقے سے اور زیادہ بھر کے بنانا ہے تو بھر کے بنا دیں کیرہ ڈال لیں گے پھر سے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا جو ہے ہمارا بند کریں گے تو پیاس ڈال لیں گے تو پیاس جو ہے میں نے بڑے سائز کی لے لی تھی تو اس طریقے سے ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور دباب ڈال لیں گے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ لک چیک کریں ہمارے برگر کی اس طریقے سے اچھے سے دبا دیں گے تاکہ باہر بھی نہ نکلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے ریڈی ہو گیا ہے تو جی دیکھیں بہت ہی مزیدار اور دھابا سٹیل میں جو ہے ہم نے لارڈ سائز والا برگر بنایا بہت ہی مزیدار سا تو جی نئے ہیں جو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور پہلے ایکنگ کے بٹن ضرور دبا دیجئے گا اللہ حافظ